موسیقی موسیقی جو ہے نا وہ صبر کی نعمت نہیں ان کے پاس کیوں اس لیے کہ صبر کی معنی کیا ہوتے ہیں معنی یہ ہوتے ہیں کہ انسان اپنے دل کی خواہش کو دبا کر کچل کر اللہ کے حکم کی تعمیل کرے یہ ہے صبر دل چاہ رہا ہے کہ یہ گناہ کر دوں دل مچل رہا ہے کہ میری آنکھ فلن جگہ پڑ جائے اور اس سے میں لذت حاصل کر لوں دل چاہ رہا ہے کہ موبائل میرے ہاتھ میں ہے سوفٹ موبائل اس کے ایسی ایسی جگہ نکال کر میں اپنے آنکھ کو لذت دوں کہ جو فروش قسم کی جگہ ہیں دل چاہ رہا ہے ہاتھ میں موبائل بھی ہے کمرے میں بھی کوئی نہیں ہے کمرے میں تنہا بیٹھا ہے دل میں چل رہا ہے کیونکہ پتہ ہے کہ اس میں فلن جگہ جاؤں گا تو اس میں جا کے میں حجی حجی جو ایسے مناظر دیکھوں گا جس سے میرا نفس جو ہے وہ پھول جائے گا نفس کیوں بڑی لذت آئے گا مزہ آئے گا لیکن اس تنہائی میں بھی جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں صرف اللہ جللہ جلالہو کے تصور سے اللہ جلالہو کے خوف سے بند کر دیتا ہے اس خواہش کو کچل ڈالتا ہے وہ دل میں جو عارضو پیدا ہوئی تھی دل میں جو جو ایک خواہش پیدا ہوئی تھی نفسانی خواہش پیدا ہوئی تھی اس کو کچل دیا اللہ کے لئے یہ ہے سبر تو فرشتوں کو یہ کہاں نصیب ہے کیوں فرشتوں کے دل میں کوئی ناجائز خواہش پیدا ہوتی ہی نہیں انہیں کبھی بھوک نہیں لگتی انہیں کبھی پیاس نہیں لگتی ان کے دل میں کبھی جنسی خواہش پیدا نہیں ہوتی ان کے دل میں کبھی گناہ کا خیال بھی نہیں آتا جب خواہش ہی نہیں ہے تو کچھ لیں گے لہذا سبر ملائکہ کو سبر کی نعمت حاصل نہیں یہ تو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے بندوں جنات اور انسانوں ہوئی کو یہ نعمت دیئے سبر کے ملائکوں نہیں دیئے فرشتوں کو نہیں دی دو تھی دینا ایک سبر اور ایک شکر اور کہا جاتا ہے مقولہ مشغور ہے کل ایمان و نصفانے نصفون سبرون و نصفون شکر ایمان دو حصے ہیں ایمان کے آدھا حصہ سبر ہے اور آدھا حصہ شکر ہے تو شکر تو ہے ان کی شکر کی دولت تو ان کو فرشتوں کو نصیب ہے قرآن کہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تصویر کرتے ہیں اور شکر کرتے ہیں کیونکہ نعمتیں بے شمار دے رکھی ہیں اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں بے شمار دی ہوئی ہیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام کے تعمیر میں لگے ہوئے ہیں تو نعمتیں بے شمار ہیں اس کی وجہ سے شکر بھی ان کا چلتا رہتا ہے تو شکر تو ہے ان کے پاس شکر کی نعمت ہے لیکن صبر کی نعمت نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ نے صبر کی نعمت صرف انسان کو یا جنات کو عطا فرمائی ہے اتنی بڑی چیز ہیں یہ وہ نعمت جو فرشتوں کو نہیں ملی اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے